میں کیا کروں؟ تم نے ملسل جھوٹی جا دی گی ہم بولی وڈ میں سٹار بننے کے لیے یا لگ شکران 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 خلب زیاد زیادہ شکران توجونی تاج ملک سلام علیکم بوستو امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیر ایس سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعود عرب کی کوئی ضروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ بشیئر کروں گا راکی سامند کے کعبے کے سامنے کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سرو سے لے گا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہوں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے راکی سامند عمرے پر گئی ہوئی ہے تو میں آپ کو دو دن پہلے کی ویڈیو میں جب راکی سامند مدینہ منورہ کے اندر موجود تھی مزید النبیوے کے اندر وہ ویڈیو آپ کو دکھائی دی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ والی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں مزید الحرم کے اندر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے وہ دعائے مانگ رہی ہیں اور وہ اس ویڈیو میں کیا کہہ رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور کافی لوگ اس کو ڈراما بتا رہے ہیں اور بھی کافی کمینٹ اس کے بارے میں آ رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھئے اس کے بعد مجید بات کرتے ہیں میں کیا کروں تم نے مل سے جھوٹی جا دی مولی وڈ میں سٹار بننے کے لیے یا اللہ یا اللہ میرے ساتھ نے آئے ہو یہ ایک عورت کی ستھنی پر بات کر دی میرے ستھنی پر بات کر دی اپنے ویڈیو میں دیکھا راکی ساوند کابے کے سامنے کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے آدل سے انہوں نے شادی کی تھی یہاں پر ان کو یہ بولتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے کہ آدل نے ان سے جھوٹی شادی کی تھی تاکہ وہ بولی وڈ کے اندر سٹار بن سکے اوصل میڈیا پر راکی ساوند کی یہ ویڈیو آنے کے بعد کافی لوگ اس کے بارے میں کمینٹ کر رہے ہیں کہ راکی ساوند مکہ میں جا کر کے ڈراما کر رہی ہیں لیکن دیکھیں معاملہ چاہے کچھ بھی ہو آدل نے ان سے جو شادی کی تھی وہ یعنی صرف دکھانے کی تھی ان کو دھوکہ لینے کی تھی یا اس کا کوئی اور مقصد رہا ہوگا لیکن کابے کے سامنے جو ہے یہ دعائیں کر رہی ہیں اس میں جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ہم دراما کر رہی ہیں یا واقعی میں اللہ سے جو ہے دعا کر رہی ہیں کیونکہ دلوں کا حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے تو یہاں پر ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ راکی ساوند کو مکمل اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا شاہیں گے کمینٹ کر کے جو بتائیے گا اس کے لئے انڈیا سوسل ویڈیا پر ایک اور ویڈیو کافی وائرن ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اترا خند رشی کیس کی ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک اور مجار کو توڑا گیا ہے اور آپ اتی جنگ نعرے بھی لگائے گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی ایک ویڈیو دکھائی تھی رشی کیس کی جہاں پر کچھ لوگوں نے ایک مجار کو توڑ دیا تھا تو یہاں پر ایک اور دوسری ویڈیو آئی ہے جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اور دوسری مجار کو توڑا گیا ہے جو لوگ ساؤدر اپندر ڈومیسٹک برگر کی طور پر کام کرتے ہیں جیسے فیملی ڈرائیوار یا خدامہ ان کے لیے بہت جروری جانکاری آئی ہے ساؤدر اپندر ایک لیگل ایڈوائزر ہے سارال شہری انہوں نے یہاں پر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ساؤدر اپندر جو دومیسٹک برگر کے طور پر کام کرتے ہیں ان کے لیے دیلی کم سے کم نو گھنٹے کا ریسٹ کا ٹائم ہونا چاہیے ہفتے میں ان لوگوں کو ایک چھٹی بھی دینی چاہیے اس کے لیے یہاں پر کہا گیا ہے اگر کوئی بھی کفیز ساؤدر اپندر چھٹی والے دن دومیسٹک برگر سے کام کراتا ہے تو اس کے بدلے اس کو پیسہ ملنا چاہیے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا دومیسٹک برگر کے بارے میں اس طرح کی خبریں بار بار آ رہی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد جو لوگ ساؤدر اپندر فیملی ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہیں یا خدامہ کی طور پر کام کرتے ہیں عورتے انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی ہفتے میں ایک چھٹی اور کم سے کم نو گھنٹہ کا ریسٹ ان کو ڈیلی ملے گا سعودی شہری انڈیا گھومنے کے لیے آیا تھا کیرلا اس کے بارے میں ایک خبر آئی ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو رویل کراؤن جو ہے پہنائے گیا ہے کیرلا کے اندر تو آپ اس کی یہاں پر ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو دیکھ کر کے تو مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ کسی مسلم نے جو ہے یہ رویل کراؤن جو ہے اس کو پنایا ہوگا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے قبلے بھی اس نے نہیں پہنے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمینٹ ضرور کیجئے گا شکران 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 خلب زیاد زیاد شکران توجونی تاج الملک ونا دخورا بالمدیر کیرلا والی توجن تاج الملک ونا دخورا بالمدیر وانسکو مشرم وانتو ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ ایک خبر سعودی منشیو پیٹیریر کی طرف سائی اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے آج سعودی ربکندر ایک بنگلہ دیشی گیرموڑکی کو سجائی موت دی گئی ہے کیونکہ اس نے سعودی ربکندر چاکو سے اپنے باپ کا ہی قتل کر دیا تھا اور پاس میں ہی ایک بیلڈنگ بن نہیں تھی کنسٹریکشن کا کام وہاں پر چل رہا تھا اس کی لاش کو وہاں پر دفن کر دیا تھا تو اس بنگلہ دیشی کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو یہاں پر سپریم کورٹ نے اس کو موت کی سجا سنائی تھی جو کہ آج دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا فرانس کے سخصہ منتری نے کہا ہے کہ جو مسلم عورتے اسکولوں میں پڑھتی ہیں ان کے اوپر ڈھیلے ڈھارے کپڑے اور ابایا پہننے پر پابندی لگائی جائے گی تو جیسا کہ آپ کو معلومیں فرانس کے اندر پہرے ہجاب پہننے پر بھی پابندی لگائی گئی تھی ہجاب اتار کر ہی مسلم لڑکیوں کو اسکول میں جانے دیا جا رہا تھا لیکن اب ستمبر سے ابایا پہننے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی اس کے علاوہ سعودی سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور خبر میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندے کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ یہ بندہ دوسرے لوگوں کی گاڑیوں کے سامنے پوچھ جاتا تھا اور ان سے پھر پیسے کی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ نے جو ہے میرا ایکسیڈنٹ کر دیا میرے چوٹ لگ گئی اب مجھے علاج کرانا ہوگا اتنا پیسہ جو ہے مجھے چاہیے نہیں تو میں آپ کے خلاف جو ہے کانونی کاراوئی کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پولیس نے اسی بندے کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ معاملہ بشرا کا بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی ضرور جانگاری ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا تو آپ اس بندے کو جور جانتے ہوں گے ڈچ ویگیانی کے بھکمپ کا ایکسپرٹ ہے اور پچھلے دنوں کافی چرچاؤں میں رہا ہے تو یہاں پر کل ان کی طرف سے بھوشیوانی کی گئی تھی اور یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے چوبیس گھنٹے میں بالی انڈونیشیا کے اندر بہت ہی خطرنا بھکمپ آنے والا ہے تو یہ کل انہوں نے بھوشیوانی کی تھی لیکن آپ آج کی یہاں پر خبر دیکھ سکتے ہیں بلکہ دوپیر کی یہ خبر ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ بالی کے اندر سیون پوائنٹ من مینٹوڈ کا بھکمپ آیا ہے تو آنکھیں اس ویگیانی کو کس طرح سے پتا چلتا ہے بالکل لوکیسن تک بتا دیتا ہے اور اس نے پہلے بھی ترکی کے بارے میں کافی بار بھوشیوانی کی تھی اور وہ سچ ہوئی تھی تو ابھی بھی جو ہے یہ بندہ چرچاؤں کا بھی سے بنا ہوا ہے ضرور جانکاری آئیں تھی کچھ ضروری خبریں تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور آپ نے ابھی دیکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب پہ دیجئے گا کیونکہ گیرم ان کیوں سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی جانکاری آتی ہے چینل پہ میں دیکھاتے رہتا ہوں آپ کے قیمتے وقت پہ بہت بہت شکریہ